خلیل رحمان کمر شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنا نام عورت کے ساتھ جھوڑتے ہیں جی تو دوستو یہ کہنا ہے ریشم خان کا مشہور مسننی فور ہدایتکار خلیل رحمان کمر بار بار صفحہ اول کی پاکستانی اداکارہ مہرہ خان کو اپنے ڈرامے صدقے تمہارے میں کاسٹ کرنے پر پشتاوے کا ظہار کرتی رہتے ہیں اور اب اس لڑائی میں فلم سٹار ریشم بھی کوٹ پڑی ہیں جی تو دوستو خلیل رحمان کمر نے اپنے خالیہ انٹریو میں کہا تھا کہ اللہ وہ وقت نہ لائے کہ مجھے کبھی مہرہ خان کو معاف کرنا پڑے مہرہ خان کہیں ملے اور سلام کیا تو جواب دوں گا لیکن ہی معاف نہیں کروں گا دوستو اب جب حال ہی میں پاکستانی شعبز انڈسٹری کی مشہور اداکار ریشم خان سے ایک انٹریو کے درین پوچھا گیا کہ خلیل رحمان کمر کیسے لکھا رہی ہیں اس پر ریشم نے جواب دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اچھے لکھا رہی ہیں اور لوگ ان کے ڈراموں کو پسند بھی کرتے ہیں ریشم کا کہنا تھا کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ایسا لکھتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اللہ انہیں اولزد دے اداکار نے مزید کہا لیکن جب میں سوچل میڈیا پر پڑتی ہوں کہ وہ مہرہ خان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے انہیں موقع ہی نہیں دینا تو یہ بات غلط ہے ان کی ان کا کام جو ہے وہ بڑے کام ایسے لوگ ہیں جو اتنا اچھا لکھتے ہیں اور اس پائے کا لکھتے ہیں بہت کام لوگ ہیں ایک کا دکھا جو اس میں کوئی شک نہیں ہے میں چاہتی ہوں اللہ ان کو اور بھی عزت دے لیکن جب میں سوچل میڈیا پر پڑتی ہوں کہ وہ مہرہ خان جیسی ہمارے اچھی آرٹسٹ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ میں نے ان کو چانس نہیں دینا بھئی آپ نے تو دیا ہی نہیں وہ جو ڈراما انہوں نے کیا ہے ایڈیشم نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ خلیل رحمان پچھلے دو سال سے مہرہ خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ پرڈیوسر نے مہرہ خان کو ڈراما سریل صدقے تمہارے میں کاسٹ کیا تھا علاقہ نے کہا کہ خلیل رحمان کمر میڈیا پر اپنا سرسو خاصل کرنے کے لیے مشہور ستاروں خاص طور پر خواتین سے اپنا نام جھوڑنا پسند کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ وہ خبروں کی سرخیوں میں رہے میں پچھلے کئی دو سالوں سے دیکھ رہی ہوں وہ مہرہ خان کے پیچھے پڑے میں اے جی ان کو سکت کے وہ تمہارے میں نے دے دیا ڈراما آپ نے کہاں سے دیا آپ رائٹر ہیں آپ نے ایک اچھا ڈراما لکھا لکھے دے دیا اس نے کام کیا وہ کبھی ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ بڑے نام کے ساتھ claim to fame کے لیے اپنا نام کا ہی نہ کم جوڑتے ہیں وہ بھی بتا کہاں کس کے ساتھ جوڑتے ہیں عورت کے دوستو خلیلی رحمان کمر کو اس بات کا دکھ اور افسوس ہے کہ مہرہ خان نے ان کی زندگی پر بننے والے ڈرامے میں بطور ہیروین کام کیا اور مہرہ خان کو اپنے ڈرامے میں مقدس رول دینا بڑی گلتی سمجھتے ہیں مہرہ خان کو لے کر ان کا کہنا ہے کہ مجھے زندگی بر کا غم ہے کہ اس نے میری زندگی کا سریل کیا اور اس میں یہ ہیروین تھی اور یہ گام مجھے ہمیشہ رہے گا دوستو جبکہ دوسری جانب حال ہی میں فلم قائدہ زندگی بات کی تشہیری محمد کے دران اداکار مہرہ خان سے ایک ٹی وی شو میں جب سوال کیا گیا کہ وہ ایک مقصود صورتحال میں خلیل رحمان کمر یا فردوست محال میں سے کسی کا انتخاب کرنے گا تو مہرہ نے بے ساختہ خلیل رحمان کمر کا نام لیا تھا خلیل رحمان کمر اسی طرح کے بیانات کی وجہ سے اکثر سرخیوں میں رہتے ہیں دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کا ظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے